ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو لوٹنے اور ان پر حملہ کر کے جو کچھ بھی مسلمانوں کا مال انہوں نے چھین لیا تھا اس کی تعویز کے لیے اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے آپ قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے مگر اچانک جو صورتحال آپ کے سامنے پیش آئی وہ کفار قریش کا سامنا کرنا اور وہ بھی ایک بڑے لشکر کا تو یہ یقیناً اپنی جگہ پر ایک ہنگامی صورتحال آپ کے سامنے پیش آئی تھی اور بالکل اسی طرح سے سلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ کا ارادہ مدینے سے نکل کر مکہ جانا اور وہاں سے عمرہ کر کے واپس آنے کا اتنا ہی تھا سارے صحابہ بہت خوش تھے کہ ہجرت کے بعد ایک موقع ہمیں اپنے جو نہ کیا ہے دیار میں جانے کا مل رہا ہے جائیں گے عمرہ کر کے واپس لوٹیں گے مگر وہاں بھی اچانک صورتحال بدلتی ہیں تو یہ دو ایسے جو نہ کیا ہے حالات یا ایسی دو جو نہ صورتحال کہ ان میں بہت ساری چیزیں ہمیں مشترک نظر آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی حالات میں جب ایک نئی صورتحال اچانک سامنے آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کا مقام ان کو دیا ان کی حیثیت آپ جو نہ جانتے تھے اس لیے آپ نے کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے مشورے کو آپ نے مقدم رکھا تو یا ایسے ہنگامی صورتحال جب دنگ پیش آتی ہے تو آدمی چاہے وہ فرد ہو یا کسی تنظیم کسی جماعت وغیرہ کا امیر اور بڑا اور ذمہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مادحتوں کو نظرانداز نہ کریں بلکہ ان سے مشورہ لے کر آگے بڑھنے کی طرف دنا رجوع تو یہ پہلا آپ کا جو نہ کہہ زابطہ کہ اس طرح کے ہنگامی صورتحال میں کبھی اپنے ساتھیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان سے مشورہ ضرور لینا چاہیے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ